اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلکل آسان طریقے سے فروٹ چارٹ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے اور آپ کو اس کی میکنگ بتائیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح اس کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوا ہے اور یہ ہر دستر خان کی زینت ہوتی ہے اس ماہ سیام میں اس ماہ مبارک میں ڈیئر ویورز جین بنیادی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں فروٹ چارٹ کے لئے مختلف قسم کے فروٹس لیے جا سکتے ہیں مقدار کم یا زیادہ ہو سکتی ہے it doesn't matter تو سب سے پہلے ہم نے لیا اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے لیمو کا رس خجور ایڈ کریں گے کشمش ایڈ کریں گے دہی ایڈ کریں گے اور مربع اشرفی ایڈ کریں گے دو مختلف قسم کے کلرز ہیں رنگ ہیں جو ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چوکلٹ اور اس کے علاوہ ایڈ کریں گے اس کے اندر گری اور سپیشل جو ہمارے پاس جس کو ہم نے ٹیکچر دینا ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر کریم ٹیٹرا پیک کا یہ کسی بھی برینڈ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چارٹ مسالہ تھوڑی سی مقدار میں اس کے اندر ایڈ کریں گے جامشیری اور جو بیسک چیز ہے اس کے اندر ہم پھالا ہم انہیں استعمال کیا ہے وہ ہے سٹرابیری اس کے اندر بناناز کو ایڈ کیا جائے گا خربوزے کو ایڈ کیا جائے گا امرود کو ایڈ کیا جائے گا اور خاص قسم کے جو ایپلز ہیں سیب ان کو ایڈ کیا جائے گا یہ مزے کو دوپالا کریں گے فروڈ چاٹ کے اور جو فروڈ چاٹ بنے گی ناظرین وہ ہم آپ کو بالکل اس ویڈیو کے اندر ہی دکھائیں گے کہ کس طرح فروڈ چاٹ بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذیکہ کس طرح ہے سب سے پہلے ایک باول میں ہم نے ایڈ کی ہے ایپلز کو پیسز کو بلکل برابر ہی صاف سے کارنا ہے تب جا کر جو فروڈ چاٹ بنے گی وہ بہترین شکل میں بنے گی اس کے بعد ہم نے ایڈ کیا اس کے اندر خربوزہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائے بھی بالکل برابر اسی حساب سے کٹا گیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے بناناز کو پھر اس کے بعد ہم نے ایڈ کیا اس کے اندر گوہ گوہ کو امرود کو اب ناظرین ایڈ کریں گے اس کے اندر سٹرابیری اور اس کے اندر اب ہم ایڈ کریں گے خجور کو بلکل باریک سکتی ہوئی ہے پھر اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے بلکل تھوڑی سی مقدار میں گری کو ہلکا سا ناظرین ایڈ کر رہے ہیں چوکلٹ پورڈر اس کے اندر لیمون کا جو ہم نے رس نکال ہوا تھلیمون کا وہ اس کے اندر ایڈ کیا ہم نے اب ناظرین اس کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں کشمش کو اور اس کے بعد ناظرین ایڈ کریں گے ہم مربع اشرفی کو جو کہ دو ڈیفرنٹ کلرز میں ہم نے فلیورز میں لیا ہے تاکہ جو اس کے شیپ ہے وہ بہتر طریقے سے بن سکے بلکل ہی اٹریکٹیو بھی نظر آئے ریڈ اور ناظرین اب اس کے اندر ایڈ کیا ہم نے ریڈ اور گرین کلر کا مربع اشرفی تاکہ جو اس کی جو شیپ ہے اپ بہترین طریقے سے خوبصور طریقے سے ڈیویلپ ہو اور ہمیں نظر بھی ہے ناظرین اب اس کے اندر ہم ایڈ کرنے لگے ہیں دہی کو یوگرٹ کو اور اس کے بعد ہم نے ایڈ کیس کے اندر ملک کریمی ملک ٹیٹرا پیک یہ کسی بھی برینڈ کا بھی آپ لے سکتے ہیں ہمیں اس کے اندر ایڈ کر نا جانبی شیری موسیقا موسیقا اب ناظرین ٹائم ہے اس کو گارنش کرنے کا گارنش کرنے کے لئے ہم نے سب سے پہلے اس کے اندر تھوڑا سا بنانا ایڈ کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا ہے سٹوبری کے تھوڑا چھوٹے چھوٹے پیسیز اس کے اندر ایڈ کیا ہے تاکہ it looks delicious اگر ناظرین آپ چاہیں تو اس کے اندر ملک کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایر ویورز گارنش کرنے کے لئے تھوڑی سی مقدار میں ملک کریم کو اور چوب کی ہوئی بری کٹی ہوئی گری کو ایڈ کیا گیا اس میں یہاں ہے ہمارے کے لئے چھوٹے چاہتی ہیں ہم نے یہ کسی میرے ہوگا تو آپ کو سب سے شکر کریں گے اللہ حافظ